کشمیر کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام زبیر ہے ان سے بات کر رہی ہے آپ نے اور ان سے بات میں چار منٹ انتالیس سیکنڈ پر ایک آپ نے آیت پڑھی اسی طرح آپ نے ایک مفتی کیا نام ہے ان کا مفتی بیہار کے ہیں ایک مفتی صاحب ہے نام میرے جہن میں نکل گیا ان سے آپ نے بات کے درمیان سولہ سیکنڈ پچاس سولہ منٹ پچاس سیکنڈ پر ایک آیت پڑھی ہے جو قل حاتو برحانکو منکنتم صادقی اس آیت میں آپ قاف نے ایک ہی آیت کا جواب دوں نا پہلے میں نے کہا جان سوال مکس ہو جائیں گے جواب دینے نہیں میں یہ دونوں آیتوں کو ایک ہی ساتھ پیش کر کے آپ سے سوال کا جواب مانگتا ہوں ٹھیک ٹھیک پہلی آیت میں آپ نے قاف کی جگہ قاف نکالا ہے دوسری آیت میں آپ نے آئین کی جگہ حمزہ نکالا ہے جب آپ کا قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو آپ پھر قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو پوری دنیا میں نشر بھی کرتے ہیں اور صحیح تلفظ کے بغیر تو ایسا کیوں کرتے ہیں اچھا اچھا مطلب ہم صادق کے بارے میں بات نہیں کرنے بیٹھے ہیں ابھی میری تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں مطلب یہ ہو گیا جس کے اوپر ہمیں بات کرنی نہیں ہے اچھا دیکھئے آپ اگر مولانا صاحب صاحب کے موضوع پر بات کرنا چاہے ہیں آپ سنیے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ وہاں آدنا موسیٰ صلاح سین علیلہ یہ آیت کے تحت صادق کے اوپر میں نے الزام لگایا تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ صادق پر الزام یہ صحیح ہے کہ نہیں کل ہاتھ و قرآن کم میں نے جو آیت پڑھی جائے چھوٹا کاف پڑھا تو آپ کو مسئلہ تو صادق ہے ابھی مولانا صاحب میری تعلیم یا میرا کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ فتوہ میرے پر نہیں لگا زیر بحث جو چیز ہے وہ صادق ہے اچھا دیکھیں اب آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ کی بات مکمل ہو گئی ہاں جی ہاں جی اچھا دیکھیں بات ایسی ہے بھائی یسف صاحب آپ ماشاءاللہ قابل فہم بہت ہوشیار آدمی ہیں اللہ آپ کی فہم کو مزید ترقید ہے آپ سے ہم مولانا صاحب کے موضوع پر مکمل بات کریں گے شروع کر دیں لیکن لیکن میری بات مکمل سن لیجئے بھی مکمل بات کریں گے لیکن جو سوالات میں کر رہا ہوں اس میں ہی مولانا صاحب کے تعلق سے بھی سوالات آ جائیں گے ہمیں یہ سوالات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے لوگوں سے جو آپ نے بات کری ہے اس میں جو قضب بیانی اور دوگلا بازی سے جو آپ نے کام دیا ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی تو مولانا صاحب کو موضوع اسی میں آ جائے گا آپ پہلی آیت کا جواب بقول آپ میرے پہلے سوال کا جواب بقول آپ کے آپ دے چکے ہیں کوئی بات نہیں ہے اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں میرے ٹی مینٹ یہاں سے شروع ہوتے ہیں دیکھیں جو آپ نے ہمیں جواب دیا پہلے سوال کا وہ جواب آپ کا قابل اکمنان نہیں تھا میں نے آپ سے قرآن کے غیر تلفز شدہ قرآن کے پڑھنے پر اشکال کیا تھا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بس اس کو قبول کر لیجئے کہ میں مفہوم بیان کروں گا اور میں آئندہ اس طرح بغیر قرآن کی تصحیق یہ ایسی آیتیں نہیں پڑھوں گا جس کے اندر تلفز میں غلطی ہو جس سے معنی بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں حضرت بس اب یہ میرا وقت اب بھی شروع ہے تین مہت کا اب میں دوسرے اشکال کر رہا ہوں اس کا جواب پھر سے سن لیجئے فتوہ مجھ پر نہیں ہے سعاد پر ہے نہیں میں فتوہ کے موضوع پر بات کروں گا میرا تین مہت مکمل نہیں ہوا تھا آپ درمیان میں بولے لیکن میں سن رہا ہوں نہیں حضرت آپ دوسرے پوائنٹ پر جا رہے تھے آپ دیکھئے آپ بولیے مولانا آپ نے مجھ پر کس بیانی کا الزام لگا ہے میں نے کہا مثال دے دیجئے میں اس کی مثال آگے دوں گا آپ آگے بڑھتے رہے پھر آپ نے کہا میں قرآن بھئی اس کا پہلے ہی جواب دے چکا کہ قرآن تو پڑنا سہے وہ سعاد کو پڑنا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے قرآن کی ایک تلفز غلط ہونا وہ اتنی بڑی گلتی نہیں ہے جتنی بڑی گلتی تب سے اور قرآن کی آیتوں کا انکارے جو سعاد کر رہا ہے آپ سعاد کے ہمیتی اور فتوہ مجھ پہ نہیں ہیں میں کوئی موضوع نہیں ہوں آپ سمجھ رہے مسئلہ اس وقت تو دنیا میں سعاد بنا ہوا ہے کہ نظام کام کے دو ٹکڑے کی اس نے قرآن رمضان میں اتنا گلت پڑتا ہے اس کی آوڈیو موجود ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے آپ سمجھ رہے آپ کی بات مکمل ہو گئی تو میں بلوں آپ اس میں میری ابھی ایک بات ہے آپ سعاد پہ آئیے سعاد کی حرکت اور فتوہ پہ آئیے آپ کی بات مکمل ہو گئی الحمدلہ آپ پھر سے کہہ رہا میرا سعاد پہ آئیے اور فتوہ پہ آئیے مکمل ہو گئی ہاں دیکھئے اب میں مولانا سعاد پر ضرور آنگا آپ سے نہ فون کر کے بھاگوں گا نہ میں یہ کہوں گا ہلو ہلو میرا نیٹورک نہیں آ رہا ہے نہ میں یہ کہوں گا مجھے پشاپ کی حاجت ہے میں آپ سے مکمل بات کروں گا انشاءاللہ لیکن آپ مجھے لیکن آپ مجھے میری بات سنیئے میرے ان سوالوں کا جواب آپ دیں گے یہ تو آپ کی ذاتی بات ہو گئی کہ آپ کا قرآن کا تلفز صحیح نہیں اس کو چھوڑ دیجئے اب ہم اگلے موضوع پر آ رہے ہیں جو آپ نے کس بیانی سے بات کیا اس پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھئے آپ نے اسی زبیر بھائی سے اسی بھائی زبیر صاحب سے بات کری اور اس میں آپ نے ان سے کہا چار منٹ گیارہ سیکنڈ پر یہ قرآن کی چھ ہزار دو سو چھتی سائیتیں ہیں جی 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 اور اس میں اسی اسی کلپ میں چار منٹ گیارہ سیکنڈ پر تو آپ کہتے ہیں کہ چھ ہزار دو سو چھتی سائیتیں ہیں لیکن اسی کلپ میں چھ منٹ اکیس سیکنڈ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعید نے لا تعداد آیتوں کا انکار کیا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ دو منٹ پہلے تو قرآن کی آیتوں کی حد بیان کر رہے ہیں چھ ہزار دو سو چھتی اور دو ہی منٹ کے بعد مولانا سعید پر الزام لگاتے ہیں کہ انلیمیٹڈ لا تعداد آیتوں کا منکر ہے وہ تو پہلے ہمیں آپ اس بات کا جواب میرے بات مکمل ہونے دیجئے پہلے آپ ہمیں اس بات کا جواب دیجئے کہ جب محدود آیتیں تھیں آپ بقول آپ کے اور دارلوم نے اس پر فتوہ بھی دیا ہے دارلوم سے سوال کیا گیا اس نے جواب بھی دیا کہ چھے ہزار دو سو چھتی سائیتیں ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس پر آپ نے لا محدود آیتوں کے انکار کا الزام مولانا ساتھ پر اسی دو منٹ کے بعد کیسے لگایا وہ لا محدود آیتوں کا جواب تھا ٹھیک 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 اب پھر مولانا آپ ہے نا سادیانیوں میں دم نہیں ہیں اب میرا وقت تو شروع ہو رہا ہے سادیانیوں میں دم نہیں ہے کہ ساتھ کے بارے مارے یہ پھر میرے اوپر اعتراض ہے ساتھ کے بارے اعتراض نہیں ہیں اب سنیے دیان صاحب آپ خاموش رہیے ٹھیک ٹھیک خطوے پہ نہیں آئیں گے اب بزرگوں کی توہین کی اس پہ نہیں آئیں گے دس بھائی دس کے کمرے میں سے ہزاروں کروڑ فائدنے کیسے کمالیا اس پہ نہیں آئیں گے وہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا مستورات کے کمرے میں جس کی آڈیوز تو یہ اس پہ نہیں آئیں گے اے بھائی لا تعداد سے مراد ہم کو یادی سنیے ہم کو یادی نہیں کتنی آیتوں کا انکاری ہے وہ ہم کو یاد ہی نہیں ہے وہ جب بھی موں کھولتا ہے کسی نہ کسی آیت کا انکار کرتا ہے ایک ہی آیت کا الگ الگ طریقے سے انکار ہو سکتا ہے آپ سمجھے ایک ہی آیت کا الگ الگ موقع پر الگ الگ طریقے سے انکار ہو سکتا ہے اور سادھ نے ایسا کیا ہے سادھ سادھ کہتا ہے کہ جس کو اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو وہ چھت سے رسی لگا کے لٹک جائے حالانکہ ایمان والوں سے نہیں کہا جا رہا ہے یہ تو کفر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ ایسا کہیں گے کہ تم فاسیل ہے جا لچھت سے ملت آپ کے باس کچھ بار بار میرے اوپر آ رہے ہوں اب اس کا جواب بھی سنتے جاؤ آپ پھر سے موضوع پر آئیے سادھ کے بارے میں بات کیجئے میرے بارے ہم کیوں بات کرنے بطلے ہوئے ہیں آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ کی بات مکمل ہو گئی واقعی میں اگر آپ واقعی میں سچے حمایتی ہے جس آدمی پہ فتحہ ہے جس آدمی کے جدے فتحہ شروع ہوئے اس پہ بات کرنا شروع کیجئے آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو دیکھئے حضرت بھائی یوسف صاحب دعمت برکات ہوں میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نہ فون کاٹ کے بھاگوں گا اور سن لیجئے آپ میرا وقت ہے آپ میری بات مکمل سنیے نہ میں فون کاٹ کے بھاگوں گا نہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے کسی رشتہ دار کی ابھی آمد ہوئی ہے میرے گھر نہ میں کہوں گا میری بات مکمل سن لیجئے میری بات ابھی میرا موقع ہے تو سن لیجئے میری بات جیسے میں نے خاموشی سے سنی ہے نہ میں آپ سے پشاپ پاکھانے کے بہانے کر کے فون کاٹوں گا آپ سے بات کروں گا لیکن جو آپ نے دھوکہ دھڑی اور کس بیانی سے بات کری ہے اس کا جواب آپ سے پہلے چاہیے آپ نے مولانا سعید کے موضوع پر بات کری ہے لا تعداد آیتوں کے انکار کی میں مولانا سعید کے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں آپ سے مولانا سعید کے موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ آپ مدعی ہیں دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ پر دلیل صحیح ہے آپ سے آپ دلیل دیجئے کہ قرآن کی آیتیں جب محدود ہیں تو آپ اسی کلپ میں دو منٹ کے بعد لا محدود آیتوں کا الزام کیسے لگا رہے ہیں اس کا جواب چاہیے مجھے آپ سے آپ اس کا جواب دیجئے پہلے ارے گینی نہیں جا سکتی آج چلی اب اس کا جواب لیجئے جواب لیجئے کیا چیز گینی نہیں جا سکتی سنو 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 جواب دی رہا ہوں میں خاموش میں طالب علم ہوں مولانا سعید کا ہی طالب علم ہوں سعید کا ہی ہم تب ہی گڑھ بڑھ کر رہے ہو دی جی چلیے کذب بیانی کی مثال نہیں دے پا رہے ہو دوسری بات عربی میں محورہ تم کو سپر مرتبہ کہا سپر سے مراد سیون زیرو لے گا بہت بڑا بیوکوف ہے جو سپر سے مراد سیون زیرو لے گا عربی میں جن چیزوں کو گنا نہ جا سکے جن کو ایہاتے میں نہ لیا جا سکے وہ آتی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی آیت کے الگ الگ کتنے مطلب نکالے ہیں سعید نے یہ محورہ کے انداز سے جا ہے لیکن سعید کی اندھی بھکتی میں آنکھیں بند ہو چکی ہیں تو یہ سپر سے مراد سپر سے مراد عربی میں اگر کوئی سپر لے رہا ہے تو وہ بہت بڑا بیوکوف ہے لا تعداد سے مراد یہ ہے کہ نہ ہم گن ہی نہیں سکتے اس کی گلتیاں قرآن کی آیتوں کے بارے میں اس کی گلتیاں گن ہی نہیں سکتے یہ مراد ہے بس ہو گیا میرا جواب اب میں بلوں اس آجت سے اور ہاں ایک منٹ یہ پیشاو والے بہانے ہیں میں نے آج تک کیے نہیں کسی آوڈیو میں آپ نے شاید آپ پہلے سے تمیز باندھ رہے آپ کے بھاگنے کی تو اللہ یہ آپ کا مالک ہے اچھا ٹھیک ہے اب میری اجازت ہے بولوں بولوں میرا وقت شروع ہوتا ہے کیا پوچھنے شروع ہو جائے ہی میں خام ہو جائے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی عصف صاحب آپ نے ہمیں عربی کی مثال دی اور مثال میں کہا کہ ستر سے مراد محدود ستر نہیں ہے بلکہ لا تعداد مراد ہے تو آپ نے متضاد مثال دے کر اپنے پلے میں فتح کیے جھنڈے لگانے کی کوشش کیسے کر لی جب کی ستر سے مراد بھی لا تعداد ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ اگر آپ ستر بار بھی توبہ کریں گے استغفار کریں گے فلن یقفر اللہ لہم اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے جب آپ ایک محدود لفظ کو عربی میں جو مشہور ہے لا تعداد کے معنی میں لیا جاتا ہے اس کو آپ اردو کے لفظ سے تعبیر کرتے تو اس طرح کرتے کہ اردو میں یہ کہا جاتا ہے اگر تم پچاس بار بھی کہو گے تو میں نہیں چلوں گا اس پچاس کو عربی کے ستر کی جگہ اردو میں سمسے جاتا ہے لیکن کیا لا تعداد جملے کو تعداد اور محدود میں شمار کیا جاتا ہے اس کی کوئی ایک دلیل ہے آپ کے پاس ذرا وہ اس کی دلیل دے دی جائے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شادیانی ایسا دھرا ہوا ہے کہ اپنے استاد جس کی حمایت کرنی چاہیے اس کے بارے مہاں نہیں رہا ہے اب ایک گرامر پہ آ گیا ہے میری زبان میں خانہ ہے میرا میرا امام اگر فتوہ دے رہا ہے اور مطلب غیر مقلد نکال رہا ہے میں نے جو بات کہی اس سے میری کیا مراد تھی میں سمجھا رہا ہوں چیز میں کھا رہا ہوں اور اس کا ذائقہ مولوی زید بتا رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ میں نے بتا دیا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ساد کی گلتیاں ان گینے پہ گینی ہی نہیں گئی ابھی تک وہ جب بھی موں کھیلتا ہے گلتی کرتا ہی جاتا ہے بلکہ ہم گن کے فارغ ہوں گے اس سے پہلے وہ کچھ نے کچھ گلتی کر بیٹھا رہتا ہے لیکن مولی زید زب کے ابھی تیرے فرس چکے ہیں میں فون نہیں بن کروں گا میں بھاگوں گا نہیں میں پشا بھی نہیں جاؤں گا ارے مولانا موضوع پر آونا دیوبن کے فتوے کے بارے میں بات کرو اس کی گستاکشیوں کے بات میں بات کرو اس کی قرآن کی آیتوں سے گدھاری کے بارے میں بات کرو اس کے بچوں کی ہر اس کا چلہ نہیں لگا ایک بھی اس پہ بات کرو اس نے اپنے آساتیزہ سے جو دھوکہ دیا اس پہ بات کرو زمانے کے بڑے بڑے علماء اس کے خلاف ہے وہ بات کرو تیر تلہاں اس کے لئے بددعا کرتے تھے وہ بات کرو خاندانے کاندلہ اس آدمی سے کتنا پریشانے وہ بات کرو ارے دیکھیں آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں بلوں جی بولیے دیکھئے میرے پیارے یوسف بھائی آپ نے اپنی لا تعداد جملے کا ایک معنی مفہوم بھی بیان کیا بیان کیا آپ بیچ میں بول رہے ہیں اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں آپ بیچ میں بول رہے ہیں میں نہیں بولا ساپ کی بات نہیں آپ نے اس کا معنی یہ کہا آپ نے یہ کہا میری بات مکمل ہو جان گی آپ آئندہ پاچ سیکنڈ جادہ لے لیجیے گا بیس سیکنڈ ٹھیک ہے بولی زید بولی زید بولی زید لا تعداد والی چھوڑ دو سمجھ میں آیا لا تعداد کا جواب دے دیا انگینت آپ نے کیا دیا آپ نے کیا دیا آپ نے کیا دیا لا تعداد کی ساد کی گنتیوں کی ساد کی گلتیوں کی گنتی آنہیں گے گی جب تک قرآن کے آیتوں کی طرح تب تک انگینت ہی گنی جائیں گی بلکہ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ آپ گلتی ہیں گن لوگے نا اس سے پہلے یہ گلتی کر چکا ہوگا نامان اچھا ٹھیک اچھیک بات ہے اب میں بولوں اجازت ہے آپ کی ہاں اجازت ہے اب اب ساد کے ہمارتی ہیں تو آجائیے موضوع پر نہیں میں موضوع ہی پر ہوں اور آپ ہمیں میرے موضوع کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں بھائی یوسف صاحب اب آپ مجھے موقع دیجے بول لے کا دیکھیں آپ کو میں نے دو بار موقع دیا ہے آپ کو میں نے دو بار موقع دیا ہے میں نے misin لے موقع دیا ہے بھائی یوسف آپ مجھے موقع دیجے بولنے کا بولی زید میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈنگ لوگوں کے سامنے جائے گی لوگوں کو فیصلہ کرلیں دیجی آپ آگے بڑھ جائے گی چلیے آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈنگ بھیجیے گا لوگ فیصلہ کریں گے لیکن میری بات کا جواب دیجے گا آپ مولانا سعید کی غلطیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ لا تعداد غلطیاں ہیں میرا سوال آپ سے مولانا سعید کی غلطیوں کے تعلق سے ہے ہی نہیں میرا سوال آپ سے قرآن کے تعلق سے ہے کہ آپ نے ایک وقت میں یہ کہا کہ اس کی محدود آئیتیں ہیں دوسرے وقت میں آپ لا محدود آئیتیں کہہ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ کہہ دیجئے دونوں میں سے ایک بات کی مجھ سے یہ غلطی ہوئے قرآن کی آیتیں لا محدود نہیں ہیں آپ کہ یہ قرآن کی محدود آئیتیں ہیں میں نے لا محدود ترہا تھا وہ غلط ہے اتنا کہتے ہیں یہ بات آگے چلے گی مولی زید مولی زید تم کہہ دو دوبن کے فتحے کے بنیاد پر گمراہ ہے ساتھ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں اس محدود پر بات کروں گا میں اس محدود پر بات کروں گا میں اس محدود پر آپ نے آپ نے چھ منٹ اکیس سیکنڈ پر یہ کہا قرآن کی لا محدود آئیتیں ہیں تو آپ پہلے یہ کہیے قرآن کی لا تعداد آئیتیں جن کے گنتی نہیں ہے تعداد نہیں ہے تو آپ یہ کہیے یا تو میں نے وہ غلط کہا تھا یا پہلے والا غلط تھا ایک سکر کر لیجئے آگے چلیں گے آپ کو اخلاعات لوگ سنیں گے آپ اس موضوع سے آگے پر جائیں گو خلاحات آپ میں سوار ہو گئی ہے مسٹر اس لیے کہ آپ کو جواب دیتے نہیں بن رہا ہے آپ نے دو ہی منت میں دو متجاب باتیں کری ہیں آپ کہیے قرآن کی آئیتیں محدود ہیں میں نے لا تعداد جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا اتنا کہہ دیجئے میں ساد کے بیان میں بیٹھا تھا آپ چار منٹ گیارہ سیکنڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ چھ ہزار دو سو چھتیس ہیں اور چھ مینٹ تکیس سیکنڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ لا تعداد ہیں آپ خالی اس کا جواب دیجئے کہ لا تعداد ہیں کی محدود ہیں چلیئے اتنا کہہ دیجئے آپ آئیتیں محدود سادہ آپ آیتوں کا جواب دیجئے محدود ہیں کی لا محدود ہیں آپ نے کہہ دیا محدود ہیں میں نے قبول کر لیا مطلب آپ کی چھو مینات ایک سکن والی بات غلط تھی اور چھو مینات گیارہ سکن والی بات صحیح ہے وہ موضوع ہی نہیں ہے وہ موضوع ہی نہیں ہے آپ نے یہ کہا لا محدود لا تعداد آیتوں کا منکر تو آپ نے آیتوں کو لا تعداد بیان کیا ہے صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے میں آگے چلتا ہوں ابھی اگلے موضوع کیا آنے کہوں اب اتنا سب بولیوں سن لو آپ کیوں ہر بڑا رہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ لوگ فیصلہ کر لیں گے تو لوگوں پہ چھوڑ دیں گے نہیں نہیں پیارے آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں مولانا صاحب کی گمراہی کا تو اس پر بھی تو لوگ فیصلہ کر لیں گے آپ سب کو فون کیوں کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اچھا مولی صاحب دوسری بات دیکھو چلی آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ محدود ہے لا محدود والا ہم نے جو جملہ کہا تھا لا تعداد والا وہ غلط ہے اتنا کہہ دیں خالی آپ ہم آگے چلیں گے ابھی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیتیں تو محدود ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کے بارے میں صاحب کی غلطیاں لا محدود ہیں آپ نے آیتیں لا تعداد کہا تھا وہ غلط ہے میں کیا ایک اور بات کہتا ہوں پھر منٹ 21 سیکنڈ پر آپ نے لا محدود لا تعداد آیتیں کہا تھا وہ غلط ہے اتنا کہہ دیں خالی آپ اتنا کہہ دیں یہ سادیاں نہیں دیرج رہے ایسے ہی بگر جاں آپ جان سے سنو تو سہی میری بات آپ سوال پہ سوال کرتے جاؤ میں ایک ہی سوال پر ہوں آپ جواب نہیں دے پا رہا ہو میرے پیارے ایک ہی سوال میں نے کیا ہے آپ اسی میں ناچ رہے ہو میرے پیارے یوسف صاحب آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے پا رہو آپ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہو کہ آپ بشر ہو انسان کی ایسے سے آپ سے غلطی ہوئی ہے کچھ میں جزی انسان ہو آپ کوشت سے صحیح میں نے آپ سے کہا بار بار کہا میں اس بات کو دھورا رہا ہوں کہ میں چھوڑ در نہیں بھاگوں گا صاحب صاحب کے موضوع پر بات کروں گا مولانا صاحب صاحب کے موضوع پر ایک ہی سوال میں سے ساری شرطیں بھول کے اب صاحبینی بوخلائد کا شکار ہو چکے ہو میرے پیارے آپ موضوع سے ہت کر بات نہیں کرو موضوع پر بات کرو آپ موضوع سے بات کرو آپ موضوع سے شکار رہے ہیں ابھی پتا چل جائے گا آپ کسیں بوخلاؤ گئے ہیں ایک ہم شرطیں بھول کے کھاموش رہے ہیں نہ بھول جارہے ہو بار بار تو آپ بولا کر رہے ہو میں کھاموش مان بھول کرو میں کھاموش متلوں اہل حدیث ہے نا سالوں سے تجربہ ہے اہل حدیث جو ہے نا وہ سوال پر سوال ٹھوکتے رہتے ہیں تو ہم بھی سوال پر سوال ٹھوکتے ہی رہو ابھی تک میں نے نا ایک سوال کیا نا سوال کا نا جواب دیا آپ نے اب سوال اور کر لو اور سمجھے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ساد کی گلتیاں لا تعدادیں قرآن ہی کی آیتوں کے بارے میں اب سمجھ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہا تھا اس کا مطلب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا میں اہل حدیثوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بات صحابی سے لیتے ہو تو مطلب بھی صحابی سے لو بات صحابی سے لیتے ہو مطلب وہ حابی سے لیتے ہو اب بات میری ہے مطلب آپ ایک گھنٹے سے نکال رہے ہو تو آپ پھر شوق سے سوال کیجئے انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا لیکن ایک آج سوال ہمارا بھی جواب دے دیجئے گا اور بخلائیے مت چلے ایک اور سوال کیجئے چلیئے ٹھیک ہے اب آپ کی بات سے مجھے اتنان ہو گیا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں متقلم جو بات کہا کرے ہیں مطلب اسی سے پوسا کرو ایسا ہی کہہ رہے ہیں نا آپ اس کے علامہ بھی کوئی اصول ہے کیا نہیں آپ نے یہی اصول بتایا ہے کہ ہم اس اصول کو بھولیے گا آئیے ساتھ پہنگی آپ آپ اس اصول کو بھولیے گا ابھی تیس منٹ انتیس سیکنڈ ہو چکے ہیں آپ اس اصول کو مت بھولیے گا کہ جو بات کہہ رہا ہے اسی سے اس کا مفکوم پوچھا جائے گا اور فیصلہ اسی پر ہوگا بھولیے بھولیے ٹھیک ہے چلیئے اب آپ پہلے والے سوال کا ہمارا جواب نہیں دے پائے لیکن میں آگے چل لاؤں چلیئے چلیئے آگے چل لاؤں آگے چل لاؤں میں آگے چل لاؤں آگے چل لاؤں چلیئے سنیے آپ نے پانچ منٹ ستائیس سیکنڈ پر کہا کہ مولانا سعید نے رجوع کر لیا ٹھیک ہے نا لیکن لیکن انہوں نے اپنی بی بی سے پھر نکاح کیا کیا انہوں نے نکاح کیا آپ نے دیکھیں میری سن لیجیے اب آپ مت بولیے گا بیچ میں آپ نے پانچ منٹ ستائیس سیکنڈ پر کہا کہ آپ نے میں بھی مانتا ہوں کہ مولانا سعید نے رجوع کر لیا ٹھیک ہے لیکن کیا مولانا سعید نے اپنی بیوی سے نکاح کیا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا مولانا سعید کی بیوی کا نکاح فسک ہوا تھا اور اگر ہوا تھا تو دارلوحلوب نے پھر سے پھر سے کر رہا ہوں چلیے پھر سے کر رہا ہوں آپ نے پانچ منٹ ستاون سیکنڈ پر کہا کہ مولانا سعید صاحب نے رجوع کر لیا ہے لیکن کیا انہوں نے اپنی بیوی سے پھر سے نکاح کیا تو کیا ان کا نکاح فسک ہوا تھا ٹوٹا تھا جو دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑی کیا دارلوحلوب نے مولانا سعید پر جب فتوہ جاری کیا تھا تو اس فتوے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات قابل گرفت کری تھی اس پر کیا انہوں نے اپنی بیوی کے نکاح کے عادے کا بھی حکم دیا تھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ کا علم دارلعلوم دیوبن اور وہاں کے اساتذہ اور قبار علماء اور مفتیان کرام اور دارلیفتہ سے زیادہ ہے آپ مجھے بتائیے دارلوم اور آپ دونوں کے علموں میں تفریق بتا دیجئے کتنی ہیں آپ نے یہ جو فتوہ لگایا یہ کیسے لگایا کر لو کر لو کر لو جواب دیجئے ادھر ادھر مدھاگئے گا مجھے بالکل اسی بات کا جواب چاہیے مولی زید جران کے آیت کے انکاری کو کیا کہتے ہیں دیکھئے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ بولی ہے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اگر ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہے بددین ہے چلیے تو سادھ نے انکار کیا تھا کہ نہیں سایت کا کس آیت کا جس نے اس نے رجوع کیا اچھا تو آپ کیا ابھی تک اس بھول میں تھے کہ سادھ نے حضرت مولانا سادھ صاحب نے اس آیت کا انکار کیا تھا آپ اس بھول میں تھے یعنی دارلوم دعوبن نے جو فتوہ ان پر جاری کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ نے اس کی تشریح غلط کری ہے یا اس کا بینفسی ہی آیت کا انکار کیا ہے آپ کو پتانی دارلوم دعوبن کا فتوہ کیا شائع ہوا ہے آپ کیسے سیدھے آدمی ہو آپ لوگوں سے بات کرتے ہو بھائی یسف صاحب اور یتنی جیحالت والی بات آپ کو یہ بھی نہیں بتا کہ اس آیت پر دارلوم دعوبن نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے انکار کیا ہے یہ کہا کہ انبیاء کی شان میں گستاخی ظاہر ہو رہی ہے کیسی بات ہے تاجل کی بات ہے بھائی یسف انبیاء کی گستاخی کس کو کہتے رہے ہیں آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں آپ آیت کے انکار کی بات کریں آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں آپ کی زبان سے مان رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے گلتی ہوئی اور قرآن کہتا گلتی نہیں ہوئی تو یہ آیت کا انکاری نہیں ہو کیا ہوا دیکھو میری بات سنو آیت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاں چلو آپ بولو چلو آپ ہی بولو بولو میں کچھ نہیں بولا ہوں آپ سے یہ پوچھ رہا ہو ابھی آپ روپ جائیے کیا آپ قرآن کی آیت کے خلاف رائے باننے کو قرآن کی آیت کا انکاری نہیں کہتے ہیں آپ کا سوال مکمل میں جواب دوں اب پھر سے ایک پر یہ سوال دو اور نو کیا قرآن کی رائے کے خلاف رائے باننا قرآن کی کسی آیت کے خلاف رائے باننا یہ اس کا انکار نہیں ہے دیکھیں سنیے بینفس نفیس کسی آیت کا انکار کر دینے والا کافر ہے اگر کوئی انسان تفتیر بھی رائے سے بھی کام لے گا تو بھی کافر نہیں ہوگا مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہو تو میں بتا رہا ہوں اور اب آپ سے میرا سوال ہے کہ دارلوم دیوبن میں مولانا صاحب آپ مولانا آپ بتا دیجئے دارلوم دیوبن سے بڑے عالم ہیں کیا آپ آپ اس کا جواب دے دیجئے خالی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دارلوم دیوبن سے بڑے عالم ہیں اس کا جواب دیجئے خالی آپ میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں دارلوم دیوبن سے بڑے عالم میں نے کہہ دیا کرو آپ جواب دو آپ مولانا آپ دیوبان سے بڑے عالم ہیں کیا مفتی زید یہ سوال مفتی نہیں ہوں مفتی نہیں ہوں آپ دیوبان سے بڑے عالم ہیں کیا یہ سوال آپ سے ہے کہ دیوبان نے آخری میں کہہ دیا کہ یہ آدمی گمراہ ہے یہ نیا فرقہ بنانا چاہ رہا ہے یہ آپ پہے ہو کہ اب میں بہتا ہوں میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں اب میں نے کہہ دیا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ میں دارلوم جوان سے بڑے عالم نہیں ہوں آپ سے پوچھنا ہوں آپ دارلوم جوان سے بڑے عالم ہو آپ دارلوم جوان سے بڑے عالم ہو خالی اس کا جواب دو دارلوم جوان سے بڑے عالم ہو اب نہیں آپ عالم ہو کیا اس کا جواب دو آپ کو اتنی بھی مطلب آپ کو دارلوم جوان سے بڑے عالم نہیں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے اتنا دھمان ہے آپ کے اندر آپ میں اتنا دھمان ہے کہ یہ کہتے ہوئے بھی آپ کی ناکت رہی کہ میں دارلوم دیوبن سے بڑا عالم نہیں ہوں اتنی در سے پوچھنا آپ کو اتنا جواب دیتے ہوئے دارلوم دیوبن کی شان میں گستاخی آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ دارلوم دیوبن سے بڑا عالم نہیں ہوں آپ اس کا جواب دو دارلوم دیوبن سے بڑے عالم ہو کیا آپ خالی اس کا جواب دے دو پانی پیلو پانی پیلو پانی آپ پیلو میں پیلو گا پیارے آپ میرے پانی کی اتنا خیال نہ کرو سادیانیوں کے آدمیوں کا خیال اتنا مد کرو کیا رہے ارے میرے کہلے سادیانیوں کے آدمیوں کا اتنا خیال نہ کرو آپ سوال کا جواب اس دعوے پر آپ سے دلیل ماتی دارلوم جوبن نے اپنے دارالفتہ میں جو فتوہ شائع کیا ہے اس میں حضرت مولانا سعید صاحب پر تفسیر برزائے کا الزام لگایا ہے لیکن اس فتوے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ان کا نکاح کا فسق ہونا یا ان کا کافر ہو جانا اور مرتد ہو جانا یہ ظاہر نہیں کیا دارلوم کے فتوے نے جب آپ دارلوم سے اتنے چھوٹے ہو آپ کا علم بھی بہت چھوٹا ہے اور بہت ہی ساتھ اپنی دادی اممہ کے بھی علم سے آپ چھوٹے ہو تو آپ نے ان پر کفر کا فتوہ لگایا اور لوگوں کو گمراہ کرنے ہو Detective Señor دیکھو میری بات مکمل نہیں ہوئی میرے بات مکمل نہیں ہوئی میں نے بہت خاموشی سے سنی تھی آپ کے بات میری بات مکمل ہو لے دیجئے بھائی اسب صاحب آپ نے ان پر کفر کا فتوہ لگایا اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس وجہ سے ان کا نکاہ بھی فست ہو گیا کیا انہوں نے نکاہ دوبارہ کیا پانچ منٹ ستائیس سیکنڈ پر آپ نے بھائی زبیر ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے میری بات مکمل ہونے دو آپ پہلے پانچ منٹ ستائیس سیکنڈ پر بھائی زبیر کشمیر والے سے آپ نے کہا ان کا نکاہ ٹوٹ گیا کہ انہوں نے نکاح کیا تو ایک تو آپ ان پر دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ وہ کافر ہو گئے اور دوسرا دعویٰ آپ ان پر یہ کر رہے ہو کہ ان کا نکاح اس لیے توٹ گیا ہے آپ سے ہم ان دونوں دعویٰ میں داللوم دیوبن کے فتوے میں کہاں لکھا ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹا کہاں لکھا ہے کہ وہ کافر ہو گئے میں فتوے پر بھی بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ یہ باتوں کا جواب دیں آپ پھر کروں گا کہ کتنے فتوہ اور کتنے رجوع سب بات کروں گا آپ پہلے میں اس کا جواب دیں آپ دو شبڑوں میں جواب دیں سافتا فلفازوں میں کہ مولانا سادھ کا کافیل ہونا کہاں سے ثابت ہے اور ان کا نکاح کا ف Thanksgiving ہونا کہاں سے ثابت ہے آپ یہ دو چیزوں کا جواب دیں اور دانلوم دعوابن نے تو فتوہ اس پر نہیں دیا آپ نے فتوہ کہاں سے دیا اس کا جواب دے دیں شامین سنیں میں نے ان سے کیا سوال کیا تھا اور ایک اس چیز کا جواب دے رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ دارول علم بڑا ہے مجھ سے قبول کروا رہے ہو آپ کو قبول کر رہے ہو تو اب کیوں پرہنا تو دارول علم کا فتوہ کیوں نہیں مان رہے ہو تو اس کے سوال کا جواب تو انہوں نے دیا نہیں آگے ساد کے نکاح پہ کہ وہ کیسے کافر ہوا تو اس کا جواب میں ان کے ذریعے سے دلوا چکا ہوں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کفر ہوتا ہے اور کفر سے انکار سے مراد میں اس آیت کو نہیں مانتا ہے یہ کہنا ضروری نہیں ہے قرآن کے کسی بھی احکام کے خلاف بولنا اور بحیثیت عالم کے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے موسیٰ کو بلایا اور میری دادی امہ بھی جانتی تھی میری نانی امہ بھی جانتی تھی میرے نانا دادا سب کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بلایا اب اس کو اعتراض ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ اس کو اعتراض ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں چلے گئے تو یہ اصل اعتراض موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نہیں ہے یہ اللہ پہ ہے اور اللہ پہ اعتراض یہ کفر ہوتا ہے مالا بدہ من کتاب انہوں نے شاید نہیں پڑھی یہ جو علماء کو پڑھائی جاتی ہے ورنہ اتنی ساری لیپا پوتی سادکی نہ کرتے اور رہی بات دارالعلوم سے نکال ٹوٹا کے نہیں ہے پوچھا نہیں گیا تھا ایسے تو بہت سارے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کے بیان کے کہ اس نے بیان جس مجمع میں بولا ان لوگوں نے رد عمل کچھ کیوں کیا نہیں وہ نہیں کیا تو ان پہ بھی کچھ فتوہ لاغو ہوتا ہے دارالعلوم سے تو جو شکل پوچھی جاتی ہے اسی کا جواب دیتے ہیں یہ مولانا زید صاحب خود کہہ رہے کہ کسی بھی قرآن کی آیت کا کافر ہے انکاری اور ساد نے تو کتنی ہی گینی نہ جا سکے اتنی آیتوں کا انکار کیا ہے جو مثال میں اس ریکارڈنگ میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور مولانا زید کی سوال کا بھی جواب میں دے چکا اب مولانا زید یہ بتاویں کہ دارالعلوم دیوڈن کو اتنا بڑا مانتے ہیں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ساد گمراہ ہے اس کے نظریات اس کے جمہور اہل سنت کے رستے سے ہٹتا ہی جا رہا ہے نیا فرقہ بنانا جا رہا ہے اور دارالعلوم نے ذمہ داری ڈالی ہے عوام الناس میں علماء مدرس سب آگئے تو اس ذمہ داری کے تحت مولانا زید نے اب تک کیا کیا اور فتوہ ماننے کے بجائے ساد کی حمایت میں کیوں لگے ہوئے ہیں آپ کی بات مکمل ہو گئی بات مکمل ہو گئی پوچھو مت میں رک جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میں بول رہا ہوں اب آپ اللہ کے واسطے درمیان میں نہیں بولیں گے دیکھئے بھائی دائلوک بکارے ٹھیک ہے بھائی دائلوک پہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہیے اب میں بول رہا ہوں بھائی یسف صاحب آپ سے میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں اور اگر آپ کو ہماری ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو میں کہیے تو حلف اٹھا کر کہوں گا کہ میں مولانا ساد صاحب کے فتوہ پر مولانا ساد صاحب کے رجوع پر آپ سے مکمل بات کرنے کے لئے تیار ہوں اور موضوع شورہ پر مکمل بات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس وقت میں آپ سے جو میں سوال کر رہا ہوں ان سوالوں کا جواب آپ کو بین ہی دینا پڑے گا آپ ہماری طرف جھوٹا الزام لگا رہے ہیں آپ ہماری طرف یہ کہہ رہے کہ میں نے مولانا ساد پر کفر کا فتوہ لگایا میں نے یہ کہا ایک انکار کا قرآن کی ایک آیت کا انکاری کافر ہوگا لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیت کا انکار مولانا ساد نے کیا ہے یہ دعوی آپ کر رہے ہیں دیکھو میری بات مکمل ہونے دو یہ دعوی آپ کر رہے ہو اتنا بڑا دعوی جس دعوی پر علماء کرام کی مفتیان کرام کی روح کانپ جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو منتخب عادیث میں عادیث لکھی ہے اصل کتاب کا نام نہیں دے رہا میں آپ کو منتخب کا نام دے رہا منتخب عادیث میں ایک کتاب حدیث لکھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو او کافر کہا اس کا جملہ آسمان زمین کے درمیان میں گھومتا ہے جس کو کافر کہا ہے وہ کافر ہے اس کو لگتا ہے نہیں کہا تو واپس اسی کو لگتا ہے علماء دیوبن کی تو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مولانا صاحب کو کافر کہیں دارلوم دیوبن کے فتووں میں ان کو صاف طور پر کافر نہیں کہا گیا جبکہ دارلوم صاف طور پر آٹھ غلطیاں نکالتا ہے مولانا صاحب کی اور ان کو کافر نہیں کہتا ہے لیکن یوسف صاحب جو دارلوم دیوبن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے لا تعداد آیتوں کا انکار کیا اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں لیتے ہیں لا تعداد میں سے صرف پچاس آیتیں بھیان کرنے کو کہا جائے گا تو پشاپ کر دیں گے پچاس آیتوں کا انکار نہیں سابق کر دیں گے میری بات مکمل دیکھو میری بات ابھی مکمل میرے پیارے یوسف بات مکمل ہونے دو نا جب مکمل ہو جائے تو بولنا مکمل نہیں جائے گا پشاپ بھائی میرے ابھی ابھی سمیں اور سوال جاگوں گے نا ابھی دیکھنا آپ آگے کیا ہوتا ہے دیکھو میرے یوسف بھائی پیارے یوسف صاحب میری بات مکمل ہو جائے دو آپ نے بہت سارے مولوی مفتی کھنگانے ہیں ایک بار زیاد سے بھی نبٹ لو تک جاؤ سوالا سا نبٹ تو لو کیا بات ہے انشاءاللہ الحمدلہ آپ کو پتا جلے گا مولانا ساتھ کا ایک تعلیم ہے آپ بات کر لو پہلے رک جاؤ آپ مجھے مکمل ہو جائے دو میری بات بھائی دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دارلوم دیوبن کے فتوے میں جب دارلوم دیوبن کسی کے تعلق سے بقول آپ کے گمراہ ہونے سے اتنا خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے یہ کہا قدغن لگانا ضروری ہے بقول آپ کے اور اس پر فوری پکڑوں گرفت ضروری ہے تو آپ مجھے ساخالی اتنا جواب دے دیں کہ اگر گمراہ ہونے کے خدشے سے قدغن لگائی جائے تو کافر ہونے کو کیوں ثابت نہیں کر رہا دارلوم دیوبن یعنی دارلوم دیوبن کفر کو تو چھپا رہا کتنوں بڑا الزام آپ دارلوم دیوبن پر لگا رہے ہو کہ وہ کفر کو چھپا رہا اور گمراہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کر رہا ہے یعنی آپ اتنی بڑے ہو گئے آپ کے سر پر میں ایک تہرہ باندھو علوم کا علوم نبوت کا اور قرآن الہی کا کہ آپ دارلوم دیوبن سے اتنی بڑے ہو گئے بھائی یوسف صاحب کہ دارلوم دیوبن نے جرت نہیں کری کہ کافر کہیں مولانا سعید کو اور آپ کافر کہنے کو تیار ہو تو آپ مجھے خالی اتنا بتا دو دارلوم دیوبن سے یہ فتوے میں کہاں لکھا ہے کہ مولانا سعید کافر ہیں اور ان کا نرخہ خود کو ہوا ہے آپ صرف اتنا جواب جائے دو میں مولانا سعید صاحب کے فتوے پر بات کروں گا آپ جو ایک نیت میری بات مکمل نہیں ہوئی آپ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ان کے تعلق سے فتوہ جاری ہوا رجوع کو چھپایا جارے ہیں میں کئی مرتبہ آپ سے کہہ جوں گا آپ کو ہو تو میں حلب اٹھا کے قسم کھا کے یہ بات کروں کہ بات کروں گا لیکن آپ پہلے مجھے اس کا جواب دو کہ آپ نے جو کافر ہونے کہا اس کا آپ کے پاس کیا دلیل کی آہذ داوے کی ہاں مولانا بہت بھاری بہت بھاری اس کا دیکھئے سنیے یہ پاگلپن شام تک کرتے رہی ہے اس کا جواب کو میں دے چکا ہوں کہ قرآن کی اب خاموش ہے کہ مولی سنو قرآن کی ایک بھی آیت کا انکاری کافر ہوتا ہے اگر اس اعتبار سے سوال پوچھا جاتا دیوبان کو تو مرتبہ کہ چکا دیوبان کو جو سوال پوچھا جاتا ہے اس سے آگے بڑھ کے وہ جواب نہیں دیتا ہے اس سے جو سوال پوچھا گیا تھا اس باتے بار سے انہوں نے کہا اس کے جواب دیا اور بہت بھاری میں نے کہا نا سنار کی سو ایک لوہر کی اتنی لمبی چوڑی کھیچی تم نے ہم سورہ فاتحہ میں ہم آخری میں پڑھتے ہیں غیر المغذوب علیہم ولدال لینہ اللہ گمراہوں کے راستے سے بچا اور یہ گمراہ جن کا ہم نے نام لیا ہے نا وہ کافر ہی ہے اب یہ کیا یہ سادھیانیوں کے ہردے ہیں وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور یہ کہا ہے ارے گمراہ ہونا کے کم کم بات ہے دن میں پانچ ٹائم ہر نماز میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ غیری المغذوب ہمیں اس راستے سے بچا گمراہ ہو کے جس پہ چرا گزب نازل ہوا اور دیوبان نے وہ الفاظ سادھ کیلئے استعمال کیا ہے کہ جس پہ گزب ہونا گزب نازل ہوا اللہ کا اور وہ راستہ ہے جس سے ہم پانچے ہوگا تو پناہ مانگتے ہیں کیا مولوی صاحب بڑی بڑی ڈنگے حق دے ہو کہ میں زہد کے سامنے بات کرلو یہ کرلو جواب بل گیا آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ کی بات مکمل ہو گئی نا آگے بڑے ٹھیک ہے دیکھئے بھائی یوسف صاحب آپ سے میں نے ابھی کہا تھا میں نے آپ سے ابھی یہ کہا تھا کہ تفسیر برزائے والا تاثر نہیں ہوگا اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ نے ابھی غیری المغذوب اور د girl también آپ نے آیت کے جز ضال لیم اس آیت کے جز سے تفسیر برزائے کری ہے ساری دنیا کے علماء اس کو سنیں گے اور الضال لیم سے مراد صرف یہود ہیں یہاں پر عام گمراہی نہیں ہے یہود ہیں یہاں پر ساری دنیا کے علماء آپ کی تفسیر برزائے کو سنیں گے سنو اور میرا موقع ہے مجھے بولنے دو تفسیر برزائے سے کام لے رہو بھائی یوسف آپ مجھے بلنے دو میرا موقع ہے مجھے بولنے تو اب میرا وقت ہے میرا وقت ہے بولنے تو آپ جو بول چکے وہ ریکارڈ ہو چکا ساری دنیا میں جانے والا ہے پیارے آپ جو بول چکے وہ جائے کہ ساری دنیا میں آپ نے غیر المغذوبی علیہم و لفظالین میں آپ نے اس آیت پیجز و لفظالین سے جو آیت یہود کے لئے خاص تھی کہ اس سے یہودیوں سے اور یہودیوں کے طریقے سے پناہ ماغی گئی ہے اور غیر المغذومی میں مغذوبی سے مراد یہاں نصرانی ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں اس آیت کی اس سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو تیس اونٹوں کی پیٹ پر رکھی جائے اتنی تفسیر لکھوں اور میرے پیارے یوسف بھائی آئے 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 آپ تفسیر بردائے سے کام لینے لگے ابا 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 آپ کہہ رہے ہو غیر المغذوبی علیہم و لفظالین سے مولانا سعید مراد ہیں آئے آئے مولانا سعید مراد ہی اس سے اس سے مولانا سعید مراد ہیں آپ سوچ تو صحیح پوری دنیا کے اہل علم کے سامنے آپ کا اتنا حلقہ علم اور اس طرح کے جھاڑیوں میں مطلب کیا میں آپ کو مارو بات پہ رہے دائلگ بہت مارو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دائلگ آپ بھی بہت مار رہے ہو آپ بھی مت مارو موضوع پر بتا دو کہ آپ نے غیر المغذوبی علیہم و لفظالین میں مولانا سعید کو مراد کیوں لیا سنو 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 یہ سادھیانی ہے نا سادھیانی یہ چالیس ہزار سے زیادہ تفسیر یہی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جس چیز میں قرآن کا حکم واضح ہو اس میں تفسیر کا نمبر بعد میں ہے تفسیر بعد میں ہے پہلے قرآن کا ظاہری مانا مقدم ہے وَلَا زَوَلْ لِن کس کو کہا جاتا عربی میں آپ مجھے سوال کر رہے ہیں تو مکمل آپ بات کریے پھر میں جواب دوں گا آپ بات مکمل کریے پھر میں جواب دوں گا آپ بات مکمل کریے مولی زہد آپ بات مکمل کریے یہ تو امت بتائی گی آپ بہت اچھے سے بتائی گی آپ میرے سوالوں کے جواب میں جھاڑیوں میں فس گئے ہیں یہ تو امت بتائی گی آپ بہت مکمل کرو پھر میں جواب دیتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو مکمل ہو چکی اب اس بات کے بعد میں ختم ہی کروں گا لوگ بیچارے تھک جائے سنو اور ان کا بات اجتماع میں ایک ایک گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی کے پیچھے مولانا ساتھ سب مت زلوہ آلی ذوہ سے لکھا تھا ذوہ سے لکھنا چاہیے کہ ان کا ذل ان کا ذل اللہ پر ان کی سمجھنا ہے نا ان کا سایہ تادر رکھے تو کہ اللہ کو گمراہی واضح ہی کرنی تھی اس آدمی کی ایک اندھے بھگت میں مت زلوہ آلی ذوہ سے لکھ دیا اب تم تفسیر میں اس لیے پڑھتے ہو اپنے تم قرآن کو جھٹھلا دوگے اپنے ساتھ کو نہیں جھٹھلا پاؤگے ولو ذولین کا مطلب گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ ہونا اس آئیت سے مراد مولانا ساتھ ہے کیا آپ اتنا تواب دیلو اس سے مراد مولانا ساتھ ہے مراد مولانا ساتھ ہے تو قرآن میں ہم پانچوں ٹائم پانچوں ٹائم جس آدمی سے پناہ مانتے ہیں جس حرکت سے پناہ مانتے ہیں وہ الفاظ گمراہی کا دیوبان نے استعمال کر لیا اس آدمی کے لیے آپ سمجھیں بستی زیدار کہ تم جیسے ہیں نا تم جیسوں کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ نے رفوگر رکھا تھا کیا رکھا جا آپ موضو پہ رہو اپنے لنبا ہو جاتی ہے بات لنبی ہو جائے گی آپ کے بارے میں کہیے گی موضو پر آجاؤنا یار یوسو بھائی موضو پر آجاؤنا ایسا میں بھی مثالیں دوں گا آپ کے بارے میں تو لنبا ہو جاگیا آپ سمجھو لنبا ہو جائے گا لمحظم تم کو خیال نہیں آتا ہے سونارگی اگلوارگی ہمارا تو ایک ہی جواب کافی ہے کیونکہ جہال حق والا معاملہ ہے حق آتا ہے تو باطل کی میں یہ سوالوں کا یوسف جواب نہیں دے پائے ہیں میں نے کہا دارلوم جوبن نے کافر نہیں کہا تم کافر کہہ رہے ہو دارلوم جوبن نے کافر نہیں کہا تم مولانے ساتھ کو کافر کہہ رہے ہو ادھر ادھر گھوم رہے ہو اور بات تک کافر نہیں دے کافر سے پڑھ کے کہا ہے کافر جیسا ہی الفاظ ہے جس سے مسلمان پناہ چاہتا ہے پانچے ٹائم ہر نماز میں ہر حقات میں اب سنو میری بات اب مجھے بھی پہلے بار بھی بولنے دو ایک بادشاہ نے رفوگر رکھا تھا بادشاہ کی اُلٹی کو سیدھی کرتا تھا جو بھی بادشاہ بولے جو بھی بادشاہ بولے نا اس کی اُلٹی کو سیدھی کرتا تھا تو بادشاہ نے ایک بار لمبی پھینکی کہ میں شکار پہ گیا اور میں نے چلایا تیر تو میں نے تیر ایسے چلایا کہ وہ ہرن کی خور میں سے لگ کے اس کی آنکھ میں سے دونوں آنکھ میں سے ہارپا رو گیا اب وہ دربار میں فننا تھا کہ بھئی کیا کیا جائے کہ وہ بادشاہ نے جبری فے کی واہوائی بھی نہیں کر رہا اتنی در میں وہ رفوگر کھڑا ہوا جس کا نام مولوی زہد تھا وہ رفوگر تیر چلانے والا مولوی صاحب تھا وہ مولوی زہد کھڑا ہوا کہ وہاں میرا بادشاہ واہوائی ماشاءاللہ کیا نشانہ ہے کیا نشانہ ہے اب لوگ پھر کاموش ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی پاگل گیا تو اس نے کہا دراصل بادشاہ سلامت نے جب تیر چلایا تو ہرن اپنے خور سے اپنی آگ کے پاس خجلہ رہا تھا تو پاہوہوائی ماشاءاللہ سبا تو ختم ہو گئی دربار تو ختم ہو گا رفوگر آیا ہاتھ اچھرا بادشاہ سلامت چھوٹی موٹی رفوگری تو ٹھیک ہے آپ تو شامیانے پھار دیتے ہو یہ میرے بس کا نہیں آپ سمجھے وہ رفوگر آپ جیسے ہیں جن کے الحمدللہ آپ کی بات اسی پہ ختم آپ چاہے دے میں بھاگ گیا ولف زہرلین کا مطلب گمراہ آپ کو بھاگا نہیں ہے سمجھ لیسے آپ بات مکمل کر کے جائیں گے جسے نسلمان ہر رکعت میں پناہ مانتا ہے اور ایک سالی نے کہا ہے کافر کہاں گیا پفر کا فتوہ نہیں پوچھا گیا تھا ان کی باتوں کا فتوہ پوچھا گیا تھا اور ان کی باتوں کو گمراہی کہا ہے اور گمراہی پانچوں کی نمازوں پناہ مانتے ہیں مولی زہر اب یہ نا آپ کے بات مکمل ہو گئی آئندہ تم سے بات کریں گے نہیں آپ کے بات مکمل ہو گئی آئندہ نہیں دو تین بات ہو یہ بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسیبتیں زمانیں بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط مخبرنے جاؤ گے سنو غور سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردیب یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیم دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے بہت توجہوں کے ساتھ فات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں